دوسرا یہ بتائیں آپ سینٹ لٹتے ہیں آپ ٹیکنوکرات ہیں تو آپ تو اسی طرح انڈریکٹلی آئیں گے یہ بھی اپنی سیٹ آ رہے شاید حکان بھی اپنی سیٹ آ رہے پھر وہ میاں صاحب نے ان کو زبادستی جتوائیا اپنی سیٹ سے وہ کہتے ہیں جب آپ ان لوگ صاحب کام بھی کرتے رہے اپنی سیٹیں آپ جیت نہیں سکتے آپ نئی پارٹی بنانے چلے ہیں ملک بچانے چلے ہیں اب آئیں یہ والی سیکنڈ والی بات کا مصطفیٰ جواب دیتے ہیں میں پہلے گزارش یہ کرتا ہوں کہ عرفان صدیق صاحب میرے محترم ہیں استاد محترم اور ان کی بات کو میں سنجیدگی سے لیتا ہوں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستانیوں نے ٹھیک کرنا ہے کوئی اور تو بھار سے نہیں آئے گا ہم نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے جبکہ مصطفیٰ بھائی کی بڑی خواہش ہے کہ پارٹی بنے گی اور ہم ہی ہوں گے وہ میں یہ سمجھتا ہوں مالک کہ ہر بیس تیس سال میں ایک نیا لی� اپرتا ہے ایک نئی پارٹی آتی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں میری شو میں کہا تھا ہم بنا رہے ہیں پارٹی نہیں نہیں میں گزارش کر رہا ہوں میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں پارٹی کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ یہ جو پارٹی آئے یہ اپنا بیانیاں جو ایک خدمت کا بیانیاں تھا جس کی وجہ سے آپ پاور میں آتے تھے وہ خدمت کا بیانیاں کھو گیا اب صرف پاور میں آنا مقصود رہ گیا ہے ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہد بھائی نے بھی بات کیا آج بھی لندن میں بات کیا کہ جنریشنل چینج بھی آرہا ہے لیڈرشپ چینج بھی آرہا ہے اب پاکستان میں پارٹیاں ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور نئے لیڈر اُبھرتے ہیں جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ غفار خان صاحب تھے خان الدل غفار خان صاحب ان کے بیٹے ولی خان ان کے بیٹے چوتھی جنریشن ہے ٹھیک ہےuan پارٹی میں بھی آئی bulky جنریشن ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک غفار خان صاحب کے والی خان صاحب کے ج کہ بڑے محترم لیڈر تھے ان کے اگر آپ فالوور ہیں یا ان کو آپ لیڈر مانتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو ایمل والی خان کو بھی لیڈر ماننا ہے مطلب یہ تو ضروری نہیں ہے اور کیونکہ وہ پارٹی میں جگہ نہیں ہوتی تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو آپ کو احساس اس سکت ہوا تھا جب آپ کو ڈار صاحب نے نکلوا دیا تھا فنانس پرسے کے طور پر اس سے پہلے یا آپ کو چیزوں کا احساس نہیں تھا مصطفیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کا احساس میرا اس سے پہلے سے تھا مصطفیٰ یہ مصطفیٰ اس بات کا گواہ یہ کلیر کرے گا لیکن گزارش میری یہ ہے کہ ہم خدا نہ خاص تک کسی کو کٹرسائز نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک نئے سماجی معاہدے کی ہے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ڈیر لاکھ دو لاکھ روپے بھی مہینے کے کماتا ہے اس کو اپنا بچوں کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا آج آج اس مہنگائی نے کمر توڑ دی اور تینوں چاروں پارٹیاں جو بھی بڑی پارٹیاں ہیں وہ سب پاکستان میں حکومت میں رہ چکی ہیں ہم نے ہر حکومت دیکھ لی ہم نے بہتری نہیں دیکھی ہم نے جو ہے وہ پاکستانی کسٹینڈ آف لیونگ نہیں دیکھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ وہ شاید وہ سمجھ ہے وہ کامپیٹنس ہے وہ انٹیگریٹی ہے جس کے تحت ہم پہلے ہوں میں آپ کے پروگرم پر بات آتا ہوں میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں کردینشلز کی تینوں لوگوں کی کردینشلز کی بہت اصل چیز تو کردینشلز ہے نا آپ نے شاید پہلے کیا آپ بند کمرے میں کرتے ہوں آپ سیک ہوتے ہیں تو آپ اوپل ہی آپ نے بات کی پھر آپ نے ڈار صاحب کو بھی کہا کہ انہوں نے ہی پلیڈ رول اس سے پہلے آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے ٹھیک پارٹیز میں چلتا ہے سو آپ کہتے ہیں اچھا یار نراز آدمی ہے وہ آگیا ہے اپنا غصہ نکال رہا ہے آپ آتے ہیں آپ سیٹ آرتے ہیں آپ پھر سینٹر بنتے ہیں پھر جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ یار یہ بلینرز بوئی کلاب اور اب آپ کو بھی چانے کہ ہم دردیاں جاگ گئی ہیں کیوں اعتبار کریں کیوں وائی یوں باقی لیڈران کیا میڈل کلاس سے ہیں باقی پارٹی کی لیڈران میڈل کلاس ابھی اس پہ بھی آتا ہوں میں وہ اس پوچھ لیتا ہوں پہلے ہم آپ میں کسی کی سنسیارٹی پر چیلنج نہیں کر رہا لیکن اگر یہ بات ہا رہی ہے کہ مصطفیٰ کے پاس بڑا پروٹ ہے یا بڑے زمینیں ہیں تو کیا باقی لوگ جو ہیں وہ قسمہ پرسی میں رہ رہے ہیں یہ سروا تو پہلے ہیں بنتا ہے تو آج یہ کلیر ہو گیا کہ بیسکلی انہوں نے کہا کہ میں مریم کے نیچے کام نہیں کر سکتا جنریشنل اب چینج آ گیا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی مفترزہ آپ تو پی ایم ایل میاں صاحب تو ان کے قائد ہیں لیڈر ہیں شہباز شریف ان کے پرائیم نیسٹر تھے ابھی بھی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں تو وہ فال وال کیوں نہیں ہے کیا اب سارے جو شاٹس ہیں وہ کیا مریم نواز کال کر رہی ہیں پی ایم ایل این میں دیکھیں آہ کیونکہ میں ابھی ایک سال سے پارٹی میں اتنا انوالو نہیں تو مجھے نہیں بتا ہے جو اور شاہد بھائی نے اس کے علاوہ بھی کئی باتیں کری ہیں دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ایک شاہد بھائی کی سوچ ہے اور پارٹی کی سوچ جو ہے اس سے پہلے منسلک تھی اب شاہد بھائی کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کی سوچ بدل گئی ہے کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاہد کی سوچ بدل گئی ہے یہ دونوں ممکن ہے لیکن اس وقت ان کی سوچ مختلف ہے ان کا یہ سوچ ہے کہ جو بیانیاں پاکستان کے اندر اس وقت ہم کو دینا چاہیے جو مسائل ہمارے پاس کرے ہیں شاہد بھائی نے اس انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ even الیکشنز حال ہیں ہم یہ نہیں کرے گے الیکشنز نہ کرو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو سب لیڈران کو سیاسی لیڈران کو اسکری قیادت کو علماء کرام کو ججز کو بیٹھ کے ذرا سا تیہ کرنا پڑے گا کہ پچیس سال سے آپ پیچھے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر آج ہمارا پاکستان کا دین میں سے ایک بچہ اسکول پر نہیں ہے چالیس پرشنٹ بچہ اسٹنٹڈ ہے آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم کہاں اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں ستر لاکھ کم بچے سے پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس نہ ان کے لئے کلاس رومز ہیں نہ کچھ ہے نہ ہم لوکل گورنمنٹ کر چکے ہیں ہماری فیٹل گورنمنٹ بینکرپ اس طرح کی ہے خدا نہ خاصتہ بینکرپ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ پہلے دن آپ کے پاس فسکل جو ہے وہ دیفیسٹ ہو جاتے ہیں آپ کو سود دینے کے لئے قرض دینا پڑتا ہے تو اگر ہم کوئی چینج نہیں کریں گے پی آئی اے نقصان کر رہی ہے ڈسکوز نقصان کر رہے ہیں ہم کوئی بیس سال میں ہم نے کوئی چیز کی ہے آج یہاں پر ایک بچہ جو سکول جاتا ہے کالج جاتا ہے اچھی جوب کرتا ہے وہ بھی if he is not able to make ends meet ایک مزدور ہے وہ تیس چلیسزار ہوئی نہیں نہیں دیکھیں اس پہ نہیں میری باقی ہے سیاست کا مقصد کیا ہے اگر سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگ کی زندگی اچھی کریں تو پھر دفع کرو پھر سیاست کیوں کر رہے ہو پھر اپنے اپنے بزنسز کر لو مقصد سیریسلی اگر میں اپنا بزنسز چھو کہا تھا اب یہ فیصلہ ہو گیا آج شاید تھا کان سے جب بات ہو رہی تھی وہاں جنرلستوں سے تو انہوں نے یہ بھی نکل لکھا کہ ہم نے پارٹی کے قیام کی بات کی ہے ابھی بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا تو بہت سے لوگ کا خیال تھا کہ شاید تھا کان ابھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں میں ادھر بھی جاتے ہیں تو پوری بات نہیں کرتے پارٹی کی ادھر بھی پوری بات نہیں کرتے ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ تینوں کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پارٹی بنانی ہے اور کیا صرف یہ بات رہ گی ہے کہ الیکشن سے پہلے بنانی ہے کہ بعد میں بنانی ہے has it been decided کہ پارٹی بنے گی دیکھیں میری باس میں مصطفیٰ میرا تھوڑا سا different point of you will give you different point of you ہماری میں ہماری گروپ میں جمہوریت ہے این ارکی نہ بن جائے این ارکی نہیں ہے ہمارا دیکھیں ہم نے کچھ پولس بھی کروائے کچھ سوچا بھی ہم نے لوگوں سے بھی مشورہ کیا بھائیوں سے دوستوں سے مشورہ کیا ہمیں ایک بات بتائے کہ پارٹی کی ضرورت ہے پاکستان یہ جو آپ کی بات ہے مصطفیٰ کے ایک بڑا جگہ ہے میں نے بھی کراچی میں 18 کے الیکشن میں بھی سب سے ازا مسلم لیگ کے ووٹ لیے تھے اور بلدیا کے الیکشن میں سمجھتا ہوں ساڑھے گیارہ وقت تک رات کے جیتا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ بڑا مسلم لیگ کا ادھر ووٹ ہے اور کم از کم تھا ادھر ابھی بھی شاید ہوگا تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ weak candidates تھے کچھ نہ کچھ عوام میں تھوڑی سی رسائی ہے شاید اباسی کا نام ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک فل فلیش پارٹی فارم کر کر اس الیکشن کے اندر تیار ہو سکیں اور پھر جو دوسری بات آپ نے کہیے وہ بہت ضروری ہے جو آپ نے کہا کہ اس بار تو ہم کو پتا ہے کہ فیصلے ہو گئے ہیں کون حکومت بنے گی کیا کیا ہوگا تو جب ساری بس نکل چکی ہے تو ہم اندر سٹوک پہ کیوں بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب اور جب بھی ہم ایک سال سے یہ ریمیجننگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن قریب آ گیا تو وہ کہتے ہیں ایک طرف بس جا رہی ہو نا کبھی کبھی لٹک جانا بھی حق میں ہوتا ہے بس ایک طرف جاتی ہے ہم عزت سے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے مفتر صاحب ایک چیز بتائیں یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی ہمارے نئی جماعتیں بنی ہیں بارنگ ایک ادھئی اگزامپل پیبلز پارٹی کا جو جینیسز ہوا وہ اگینسٹ امیلٹری ریجیم ہوا اگینسٹ امیلٹری آٹکرائٹ ہوا باقی تو ہم نے بڑے تعاون سے بنتی دیکھی ہیں تو ہر کسی کا بڑا question mark اٹھتا ہے کہ جب اچانک پارٹی بنتی ہے اور ایسے حالات میں بنتی ہے تو ایک question mark ایک تو پہلے یہ مجھے بتائیں ہے شایدہ کانٹ decided کہ وہ مسلمیق میں اب نہیں ہیں ابھی تک آج بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں انہوں نے یہ کہا کہ gracefully چلے جانا چاہیے کیا یہ ان کی الودائی ملاقات تھی آپ لوگوں سے کوئی بات کر کے گئے ہوں گے نا بے بس نیوز کیا یہ الودائی ملاقات کرنے گے اتھنواز شیف صاحب سے سر شاید اب باسی جمعے کے دن تشریف لے آئیں گے پاکستان واپس میری آپ سے صدای یہ ہے کہ پیٹ کے دن ان کو اپنے شو پہ بلا لیجئے سر بہت بلا لیں گے لیکن آپ کا اندازہ بچھو نا آپ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا ہے ہمارے میں جمہوریت ہاں باتیں کرتے ہیں جی بلکل باتیں کرتے ہیں تو اتنی بڑی میٹنگ کے لیے وہ جا رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے میں پارٹی بنانے تو ہم شور انہوں نے آپ کو کہا ہوگا ساڑھے پانچ گھنٹے بیٹھے میں کہ میں ان پوسن جا کے بس میاں صاحب کو خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات تو ہی ہوگی شاید آپ سے کہا ہوگا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے ہم تو آخر میں پتا لگتا ہمیں مجھے یہ پتا ہے ہم سے بات کر کے پانچ گھنٹے ہم ایک دن بیٹھے تھے یہاں پہ میں آیا اس لیتا شاید باید سے بات کرنے اس کے بعد وہ گئے تھے کیا بات ہوئی ہے نا شریف صاحب سے اس کا مجھے علم نہیں ہے